یقینا سینٹ اس وقت پاکستان کا ایک واحد ہاؤس ہے جو اس وقت قانون سازی کر رہا ہے آج بھی ایک قرارداد منظور ہوئی اور اس قرارداد میں واضح تھا کہ پاک فوج مخالف جو پروپیگنڈا ہے اس کو روکا جائے گا یہ جو قرارداد تھی یہ پیش کی سینٹر بیرامن تنگی نے جو کہ متفقہ طور پر منظور کر لی گئے اسی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے سینٹر طاہر بزنجو نے کہا کہ سی پیک سے مطالق بہت دعوی کیے گئے لیکن سی پیک کے تحت بلوچستان کو کیا دیا گیا کچھ بھی نہیں ملا اور یہ بھی واضح کر دیا کہ جو صرف ایک وکیشنل سینٹر بنایا ہے اور ملک میں جیسے موٹر ویز بنے ہیں بلوچستان میں کیوں نہیں بنے یہ سوال میں ابھی اٹھاتا ہوں آج لیکن ڈسکاشن کرنے کے لئے میرے ساتھ موجود ہے برگیڈے ریٹائیڈ بابر علاو دین صاحب بابر صاحب تانکیو سو وری مچ سر فور یا پریشیس ٹائم سر آپ کی نظر میں جو آج قرارداد آئی ہے سینٹ میں پاک فوج مخالف پرپیگنڈے کو روکنے کے لئے اس کی موجودہ حالات میں ضرورت کیوں پڑی برگیڈے بابر جی بہت شکریہ اتنا ایپورڈن ایشو پر آپ نے بات کرنے کا موقع دیا یہ ہم سب کو پتا ہے کہ ضرورت کیوں پڑی آپ دیکھیں اس وقت تورے سوشل میڈیا پر اسپیشلی اور بہت سارے لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ آپ کو پتا ہے کہ کس کے ایجنٹی پر سب کو یہ کرتے ہیں وہاں پر ایک وطیرہ بن گیا ہے ہر روز ایک سب سے اور کوئی کام ہے نہیں ہے ہرہ دن آپ پاکستان کی افتواج کو ٹارگٹ کرتے رہیں ان کی کریکٹر ایکسسنیشن کرتے رہیں ان کو بلا جوازتا نقیق کا محسانہ بناتے رہیں اور اس سے ان کا مرال افیکٹ کرنے کی کوشش کریں ان کو سکینڈلائز کریں فوج کی لیڈر سپ کو سکینڈلائز کریں پاکستان میں سب سے آسان کام اور سب سے ایک مشغلے کے طور پر یہ آج کل چیزیں دیکھنے میں آرہی یہ دنیا میں کہیں پر ایسے نہیں ہوتا دیکھیں پروفیشن آرمیز جو ہوتی ہیں دنیا کے ہر ملک میں ان کو بہت شریع آئینی اور قانونی پوٹیکشنز ہوتی ہیں بکوز ہر ملک کی فوج اور خبر خصوص پاکستان کی فوج جو کے ہر وقت دشمنوں کی نظروں میں ہوتی ہے وہ ٹارگٹ ہوتی ہیں اور ہمارا اینیمی نمبر ون انڈیا اس کی سیکرٹ ایجنسی کا ہر وقت کام ہی یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کو ٹارگٹ کیا جائے بکوز ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی فوج پروفیشت خوج ہے اور الحمدللہ پاکستان کی زامن ہے سینٹر آف گریوٹی ہے پاکستان کی لوگ فوج سے محبت کرتے ہیں فوج کو کمزور کرو جب تک فوج کو کمزور نہیں کرو کہ پاکستان کا کچھ بگاڑ سکتے ہو کیونکہ گزشتہ بیس سالوں سے سپیشری آپ دیکھیں کسی فوج کس جنگ کو اتنی قائمی آتی ہے لڑا بلکہ باقی جو شکست کھا گئے یا ترمیان میں چھوڑ کے چلے گئے صرف پاکستان کی فوج ہے تو ان دیشتگردوں کے خلاف کھڑی ہے آج بھی لڑ رہے ہیں قربانیاں بھی دے رہے ہیں ان کے خلاف کامیابے بھی حاصل کر رہے ہیں اور دنیا ان کی مثالے بھی ہماری فوج کی دیتی ہے اور دیس سیم ٹائم دشمن کی ہر در کوشش ہوتی ہے کہ فوج کو تارگٹ کرو لوگوں کے ذہنوں میں فوج کے خلاف نفع پیدا کرو ابحام پیدا کرو ان کی خلاف تفریق پیدا کرو تو اس ساری صورت حال میں میرا خیال ہے اس قراردات کی ضرورت پیش آئی اس قانون سازی کی ضرورت پیش آئی تاکہ کوئی غورہ کوئی اگر بلا جواز طور پیسے کرتا ہے اور اس کے خلاف ثبوت موجود ہے تو پھر سائبر کرائنز ہو یا کوئی بھی ایکٹ ہو اس تاکہ لوگوں کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے تاکہ یہ لوگوں کے لیے دوسروں کے لیے سبق حاصل ہو اور اس کو وطیرہ نہ بنا لیا جائے کہ آپ کبھی فوج کو سکنڈلائز کر رہے ہیں کسی حوالے سے کبھی سیاست کے نام سے سبھی کسی ہو جاتے لوگوں کے سپرے میں جو محبے وطن پاکستان ہے ہر پاکستانی محبے وطن ہے جی بابر صاحب خوشی بھی ہونے کیا اور آپ دیکھیں جو آپ کی رپورٹ میں بھی یہ بتایا گیا کہ یونانیمس نے یہ قراردات جو نا وہ پروک کی گئی ابھی سینن پورے پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے ملک کی ہر صوبے کے سینن کے اندر لوگ موجود ہیں تو یونانیمس اگر سب نے سپورٹ کیا ہے اس کا مصدر ہے کہ پورے ملک نے اس کو سپورٹ کیا وگیڑی صاحب آج ہی کے دن ہمارے نگرہ وزیر آزم انوارل کاکر صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی شہ سرکھیوں کا حصہ بنی اور وہ فرماتے ہیں پاکستان توڑنے کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے سر انڈیا کا تو پتا تھا کوئی اور بھی ہے جو پاکستان توڑنا چاہتا ہے یا اسی کی طرف تھریٹ ہے یا پھر پی ٹی آئی کی طرف اشار ہے دیکھیں پاکستان توڑنے کی سازش تو بیسیکلی تو ہندوستان کی یہ نمبروان ایجنڈا رہا ہے ابھی ظاہرہ انہوں نے خود تو یہاں پر آ کے دیریکٹ کی انٹروینٹس سے کرنا نہیں ہے وہ اپنے پروکسیز کے ذریعے اپنے کرونیز پر یہ کام کرتے ہیں اور جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو ان کو جب لوگ ہمارے آپ اپنے ملک اندر سے بدکسل سے مل جاتے ہیں تو یہاں پر کچھ بیٹھے ہیں وہ سارے ان کے ہندر فورن کیپٹیلز میں بیٹھے ہیں پیسہ انیوست کر رہے ہیں تو پاکستان کو توڑنے پاکستان وہ خودانہ خاصہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن یہ سازشیں لوگوں میں نفر پیدا کرو تفصیق پیدا کرو ابحام پیدا کرو ایک سلاتم پیدا کر دو سوشل میڈیا کے ذریعے بالخصوص تو ظاہر ہے لوگ تو یہ یوز ہو رہے ہیں تو پلوٹیکل ایجنڈا کے نام پر یوز ہو رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ان کا پلوٹیکل ایجنڈا آگے جائے گا فوج ٹارگٹ کرے فوجی لیٹیشف ٹارگٹ کرے اور اس سے دشمن دیریکٹی تو خود پچھ کر نہیں سکتا تو اسی طرح کے لوگوں کے ذریعے کرتا ہے اور آرمی چیف ضائع بگائے اگر آپ نے دیکھا اپنی سٹیٹ میٹ سے یہ بتاتے رہتے ہیں تو وہ بان کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگ اس طرح کے کام نہ کریں آپ پتربے ہو جائیں آپ ان تشمن کی چالوں کو دشمن کی سازشوں کو سمجھیں ان کی باتوں میں بات آئیں ان کی پیسے لے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کسی کی پلوٹیکل پارٹی کو سکھوڑ کر رہے ہیں اس کی پیچھے ایجنڈا ایجنڈا بہت پڑھا ہے آپ کو سمجھ تب آئے گی جب نکسان خدا نہ خواستہ ملکہ ہو جائے گا نکسان تو پہلے بھی ستر کی دیائی میں ہو چکا ہے ہمارا پیارا ملک جو قائد نے آزاد کرایا تھا وہ دو ٹکڑے پہلے بھی ہو چکا ہے افسوس کے ساتھ ہم نہ بدلے نہ صدرے نہ سمجھا نہ کچھ سیکھا حضور آج چیئرمن پیٹی ہے بیریسٹر گوھر خان کے کہنا ہے کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی جھگڑا نہیں ملک بھی ہمارا فوج بھی ہماری دوسرہ پیٹی آ نے تو واضح کر دیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی جھگڑا نہیں لیکن لگی رہا ہے کہ ان کے سٹیٹمنٹ سے لگی رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا پیٹی آ اسے جھگڑا ہے آپ کچھ روشنی ڈالیے نہیں میرا نہیں خیال میرا نہیں خیال ایسی کو بات ہے دیکھیں ان کے کہنے سے فرق نہیں پڑتا یہ ساری سٹیٹ پڑتا ہے آن گراؤنڈ ثابت کرنا پڑتا ہے آن گراؤنڈ لوگوں کو بتانا پڑتا ہے اپنے سوشل میڈیا ہینڈلر میڈیا پر سارا جن طفاں نے بتمیزیا ان کو چپ کرانا پڑتا ہے ان لوگوں ان کو پیغام دیں وہ چپ ہو جائیں وہاں سے سٹیٹ پیٹی آئے وہاں سے ایسی کچھ سٹیٹمنٹ کسی دن سٹیف جسٹس کے خلاف پہاڑ کھڑا کر دو کسی دن آرمی چیز کے خلاف کھڑا کر دو کسی دن کسی دن برگیڈے صاحب لاسٹ بٹ نوٹ دلیس اسلام آباد کے تھنگ ٹائنگ کی رپورٹ جو یہ کہتی ہے کہ ملک میں دوہزار تئیس کے دوران دہشت گردی میں ستر فیصد اضافہ ہوا ہے ہزار کے قریبے ہمارے سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے ہیں پندرہ سو چوبیس شہری حلاق ہوئے ہیں چودہ سو ترے سٹھ زخمی ہوئے ہیں سر کرنٹ سیناریو میں فری این فیر الیکشنز کیا واقعی ممکن ہے پائش آت کپر چیزیں نہیں چلتیں آپ کو مل بیٹھ کے اتوا chagene معاملات کو آگے لے کے چھنا پڑتا ہے ماضی کی غلطیوں سے سپیگنا پڑتا ہے آپ کو نفرت ہو اور پولرائزیشن سے ہٹ کے کام کرنا پڑ اور اگر آپ نے کچھ ہویا ہے تو تودھ سے سبق کی سب نتکہیں ieurs لینگوئج پہ کنٹرول کریں اپنے پیانات پہ کنٹرول کریں لوگوں کو اشتیال مت دائیں تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی کوئیسی بات نہیں ہے اور میرا خیال ہے انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آخر میں انہوں نے یہی پیغام دیا کہ ہمیں پوزیٹیوٹی پھیلانی ہے پوزیٹیو سوچ رکھنی ہے اور میرا بھی یہی ارادہ تھا یہی میرا سوچ تھا کہ یہی ریزولیشن رکھی جائے گی ٹوینٹ ٹوینٹی فور کے لیے کہ انسان پوزیٹیو رہے بی پوزیٹیو تھنک پوزیٹیو لیکن جس پر تین سالہ بچی کو جب اندھی گولی لگی اور آج وہ چل بس ہی پہلی جنوری کو سال کے پہلے دن ہی میری پوزیٹیوٹی دم توڑ گئے مجھے جات دیجئے اللہ حافظ